اس کہانی کی شروعات میں ہمیں ایک بائک ریسنگ کو دکھایا جاتا ہے جس میں یو جیانگ نام کا لڑکا اس ریس کو جیتنے کی کافی کوشش کرتا ہے کیونکہ سب سے آگے ایک بائک ریسر تھی جس کا نام ڈوپٹر سوجو تھا یو جیانگ اپنے خطرناک اسٹنڈ سے اس ریس کو جیت لیتا ہے سب ہی اس کا اسٹنڈ دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں تب ہی کاشا نام کی لڑکی اس کے پاس آتی ہے کیونکہ اس کی کافی اچھی دوست تھی وہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں اتنے خطرناک اسٹنڈ نہیں کرنے چاہیے تب ہی ایک ماسک میں جیانگ کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم میری بائک صحیح کر دو لیکن جیانگ اس کی باتوں پر دیان نہیں دیتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے وہاں ہی فیرہ میں دکھایا جاتا ہے کہ جیانگ ڈنگائی شہر میں لیتا ہے جہاں پانی کی بہت کمی تھی اسی لیے لوگ وہاں بوند بوند پانی کے لیے ترستے تھے کیونکہ یہاں کے سارے پانی کو ڈی گینگ کا بوس اےو گوانگ کنٹرول کرتا تھا جو کی اصل میں ڈیگن کنگ ہے یو جیانگ ایک کوریئر کمپنی میں کام کرتا ہے لیکن وہ کوریئر کمپنی نکلی تھی کیونکہ وہ illegal پارسل کو ڈیلیور کیا کرتے تھے آج جیانگ کو ایک سگریٹ پارسل ڈیلیور کرنے کے لیے ڈی گینگ کے علاقے میں بھیجا گیا ہے جیانگ وہاں پہنچ کر پارسل کو بہتی سگریٹ طریقے سے ڈیلیور کر دیتا ہے لیکن وہاں سے آتے وقت اپنے شہر کا وال بھی توڑ دیتا ہے جسے ڈنگائی شہر میں پانی آنے لگ جاتا ہے یو جیانگ کو گارڈ دیکھ لیتے ہیں لیکن وہ اپنی سوپر بائک سے وہاں سے نکل جاتا ہے وہیں اگلے دن اس کوریئر کمپنی کے سبی لوگ پارسل لکٹا کر رہے ہوتے ہیں کہ تب انہیں وہاں ایک کیٹ نجر آتی ہے جس پر ڈیلیوری ایڈریس لکھا ہوتا ہے تو جیانگ اس کیٹ کو لے کر ڈیلیوری ایڈریس پر پہنچا دیتا ہے لیکن وہ ایڈریس نکلی تھا اسی لئے اس کیٹ کو اس کے پینجرے سے آجات کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں کوئی مالک کی جورت نہیں ہے یو جیانگ وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن وہ کیٹ اس کے پیچھے پیچھے آنے لگتی ہے اسی لئے یو جیانگ اسے اپنے ساتھ لے لیتا ہے پھر وہ کاشا کو لینے کے لیے ایک بار میں جاتا ہے کیونکہ کاشا وہاں سنگنگ کیا کرتی تھی وہ کاشا کو کیٹ گفٹ کر دیتا ہے پھر وہ اسے ساتھ لے کر اپنے ڈیٹ کے گھر پر جاتا ہے کیونکہ انہوں نے آج انہیں کھانے پر بلایا تھا جیانگ وہاں پہنچتا ہے تو اس کا بائی جنگ وہاں کھانا بنا رہا ہوتا ہے وہ سبھی ساتھ بیٹھ کر ڈینر کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی جیانگ کے ڈیٹ اسے سمجھاتے ہیں نکل جاتا ہے تب ہی راستے میں اے او گوان کا بیٹا اے او بینگ گجر رہا ہوتا ہے اور اسے جیانگ کی بائی بہت اچھی لگتی ہے اے او بینگ اسے پوچھتا ہے کہ تمہاری اس بائی کی کیا قیمت ہے کیونکہ میں اسے خریدنے والا ہوں لیکن جیانگ اسے کہتا ہے کہ میری بائی مجھے بہت پسند ہے اس لیے میں اسے نہیں بیچنا چاہتا تو اے او بینگ اپنے آدمیوں سے اس پر اٹیک کروانے لگتا ہے لیکن جیانگ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اے او بینگ اسے پکڑنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن جیانگ ایک ایک کر کے اے او بینگ کے سبی آدمیوں کو گھرا دیتا ہے لیکن ابھی بھی اے او بینگ اس کے پیچھے ہوتا ہے وہ اسے پکڑنے کی بہت کوشش کرتا ہے اور اسی کوشش میں اس کی کار کا ایکسیڈن ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر جیانگ بہت خوش ہوتا ہے لیکن تب ہی اے او بینگ اپنی پاور سے اس پر اٹیک کرتا ہے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ نیجا اور ایو بینگ نے پنر جنم لے لیا تھا ایو بینگ جیانگ کو بہت مارتا ہے اور اس کی بائیک بھی لے لیتا ہے تب ہی جیانگ کی کیٹ اس پر حملہ کرنے لگتی ہے لیکن ایو بینگ اسے بھی مار ڈالتا ہے اس سے جیانگ کو بھی بہت غصہ آتا ہے اور اس کے اندر چھپی نیجا کی شکتیاں جاکرت ہو جاتی ہے جس سے وہ ایو بینگ پر حملہ کر کے اس کے ہاتھ کو جلا دیتا ہے یہ دیکھ کر ایو بینگ وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جیانگ کی جواں کھلتی ہے تو خود کو ہسپیٹل میں پاتا ہے جہاں ڈوکٹر سو جو اسے چیک کرتی ہے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ اس کے جگم بہت ہی جلدی سہی ہو رہے تھے تب ہی جیانگ کو کاشا کے بارے میں یاد آتا ہے اور جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کاشا کا ایک پیر کٹ گیا ہے اس سے وہ بہت دکھی ہوتا ہے ڈوکٹر اسے بتاتی ہے کہ کاشا کا ایک پیر کچل دیا گیا تھا اسے لئے ہمیں اس کا پیر کاٹنا پڑا اس سے جیانگ کو ایو بینگ پر بہت گصہ آتا ہے اور اسے بدلہ لینے کے لئے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی ڈی دل کا لیڈر ایو گوانگ اپنے بہت سارے آدمیوں کے ساتھ وہاں آتا ہے اور جیانگ کو کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی طرف سے تم سے مافی مانگنے آیا ہوں اور پھر اس کی بائک بھی لوٹا دیتا ہے ساتھ یہ اسے بہت سارے پیسے بھی دیتا ہے لیکن جیانگ اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں مافی مانگنی ہے تو اپنے بیٹے کا پیر کاٹ دو یہ کہہ کرو وہاں سے بائک لے کر چلا جاتا ہے جیانگ کا بھائی اسے سمجھانے کے لئے اس کے پیچھے جاتا ہے وہیں ڈریگن کنگ کو جیانگ پر بہت گصہ آتا ہے اور وہ اپنے ششٹین کو کہتا ہے کہ جیانگ کو ختم کر دو تاکہ وہ میرے لئے ہمیشہ کی طرح اس جن میں بھی خطرہ نہ بن سکے وہیں جیانگ کا بھائی اس کے پاس آتا ہے اور اسے سمجھانے لگتا ہے کہ ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تب ہی دو مانشٹر ان پر حملہ کرنے آ جاتے ہیں وہ جیانگ کے بھائی کی کار کو نیچے دکل دیتے ہیں جسے جب جیانگ اسے بچانے جاتا ہے تو اس پر حملہ کرتے ہیں لیکن جیانگ کسی طرح اپنے بھائی کو بچا کر اپنی بھائی پر بٹھا لیتا ہے لیکن تب ہی آگے راستہ ختم ہو جاتا ہے لیکن جیانگ فل سپیڈ میں اس پہار سے دوسری طرف بھائی جم کروا دیتا ہے جس سے وہ دوسری طرف جا کر گر جاتے ہیں تب ہی وہاں وہ دونوں راکشس بھی آ جاتے ہیں اور وہ جیانگ کو پکڑ کر اسے مارنے لگتے ہیں لیکن تب ہی جیانگ کی شکتیاں جاگرت ہو جاتی ہیں جس سے وہ دونوں راکشس مارے جاتے ہیں لیکن ان میں سے ایک راکشس بچ جاتا ہے جو جیانگ کو مارنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں ماسک مین آ کر اسے بچا لیتا ہے جیانگ اسے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور تم مجھے نیجہ کیوں بلا رہے ہو تو ماسک مین اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں اس کا جواب جاننا ہے تو میرے اڈے پر آ جاننا جیانگ اپنے بھائی کو لے کر ہسپیٹل جاتا ہے اور اسے وہاں ایڈ میٹ کر دیتا ہے پھر جیانگ اس ماسک مین کے اڈے پر جاتا ہے جہاں بہت سائے چھوٹے چھوٹے بندر کام کر رہے تھے جیانگ اسے پوچھتا ہے کہ تم مجھے نیجہ کیوں کہتے ہو تو وہ اسے بتاتا ہے کہ جب تم بچے تھے تو تمہارے پیتا نے تمہیں نیجہ اور ڈریگن کنگ کی کانیا جنروں سنائی ہوگی اور تم اسی نیجہ کا پنرجنم ہو جس وجہ سے ہی تمہارے اندر سے وہ آگ نکلتی ہے پھر وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ نیجہ کا جنر بہت کٹھور آگ سے ہوا تھا جو کسی بھی چیز کو جلا سکتی ہے اسی لئے تم بھی اساں کو کنٹرول نہیں کر سکتے لیکن جیانگ کو اس کی باتیں مجاگ لگتی ہے اسی لئے وہاں سے چلا جاتا ہے وہاں ہی ہمیں اےو گوانگ کو دکھایا جاتا ہے جسے جب پتہ چلتا ہے کہ اس کے آدمی مارے گئے تو اسے بہت گصہ آتا ہے تب اس کا بیٹا اےو بیگ اسے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ نیجہ کی شکتیاں کافی زیادہ ہے لیکن میں اسے روک سکتا ہوں تو اس کے ڈیڑھ اسے مارتے ہیں اور اسے اپنا گاؤ دکھاتے ہیں جو سیم ویسائی تھا جیسا اےو بیگ کو جیانگ نے دیا تھا اےو گوانگ اسے بتاتے ہیں کہ میں ڈیگن کینگ ہوں اور تینہ جار سالوں سے یہ گاؤ ٹھیک نہیں ہوا ہے کیونکہ نیجہ کے پاس بہت ہی خطرناک پاور ہے جو کسی کو بھی مار سکتی ہے اسے لئے اپنے اششٹین کو کہتا ہے کہ میرا ڈیگن پل ابھی تیار نہیں ہوا ہے اسے لئے تمہیں جیانگ کو ختم کرنا ہوگا جس سے پہلے کیوں اپنی شکتیوں پر کابو کر لے وہاں ہی ہمیں جیانگ کو دکھایا جاتا ہے جو جب اپنی بھائی کو صحیح کر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اسے ویجنس آنے لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی بوڈی میں آگ لگ جاتی ہے اسے لئے وہ واپس اس ماسک مین کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا تم مجھے آنک پر کنٹرول کرنا سکھا سکتے ہو تو ماسک مین اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں سکھا تو دوں گا لیکن اس کے بدلے میں تمہیں میری بائیک صحیح کرنی ہوگی تو جیانگ بھی مان جاتا ہے پھر ماسک مین اسے گیراج میں لے کر جاتا ہے جہاں وہ اسے بتاتا ہے کہ تم اگنی دیوتا کے ساتھ پیدا ہوئے تھے لیکن تم ایک انسان ہو اسی لئے تمہیں ساں کو کیندرت کرنے کے لئے لوہے کی جورت ہے اور اگر تم لوہے کا استعمال نہیں کروگے تو تمہاری پوری بوڈی جل جائے گی اسی لئے جیانگ اپنے لئے ایک آئرن سوٹ بنانے کی کوشش کرنے لگتا ہے ساتھیوں ماسک والا آدمی اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ جب تم آگ پر مہارت حاصل کر لوگے تو تم سموندر اور ہوا میں جیوید رہ سکتے ہو جیانگ کافی محنت کرنے لگتا ہے اور ماسک مین اسے لڑنا سکھاتا ہے جیانگ اپنے لئے سوٹ بھی بنا رہا ہوتا ہے وہ ساتھیوں ماسک مین کی بائیک بھی صحیح کر رہا تھا کافی دنوں کی محنت کے بعد جیانگ اپنا سوٹ بنا لیتا ہے اور اب وہ آگ پر بھی کنٹرول کرنا سیکھ گیا تھا اسے کاشا کی حالت دیکھ کر بہت برا لگتا ہے اسے لئے اس کے لئے ایک آرٹی ویشل پیر بنا دیتا ہے تاکہ وہ ٹھیک سے چل سکے وہیں اب وہ ماسک مین جیانگ کا ٹیش لیتا ہے جسے وہ دونوں ایک دوسرے سے فائٹ کرتے ہیں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جیانگ اب لڑنے میں ماہی رو گیا تھا اسی لڑائی میں ماسک مین کا ماسک بھی کھل جاتا ہے جس سے جیانگ کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ تین کان کا ایک بندر ہے تب یہ وہ ماسک مین جیانگ کو غصہ دلانے لگتا ہے جس سے جیانگ کے اندر سے نیجا کا وشار روپ بہار آ جاتا ہے یہ دیکھ کر جیانگ بہت حیران ہوتا ہے لیکن تب یہ گائب ہو جاتا ہے جیانگ اسے واپس بلانے کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسا نہیں کر پاتا تو ماسک مین اسے بتاتا ہے کہ تم دونوں ابھی بھی ایک نہیں ہوئے ہو اور اگر تمہیں اپنی پوری شکتیاں واپس چاہیے تو تمہیں اپنے ارسو کو واپس حاصل کرنا ہوگا جو کی سکائی رنگ اور کوسمک رنگ ہے پھر جیانگ وہاں سے چلا جاتا ہے وہاں ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اگلے دن ڈاکٹر سو جو اسے ملنا آتی ہے تب ہی اے او گوانگ کے آدمی اس پر حملہ کر دیتے ہیں وہ ڈاکٹر کو مارنے لگتے ہیں کہ تب ہی جیانگ اسے بچا لیتا ہے اور پھر وہ ان سبھی سے فائٹ کرنے لگ جاتا ہے یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اے او گوانگ کا ششٹین بھی ایک راکشز ہوتا ہے جیانگ اسے فائٹ کرنے لگتا ہے لیکن وہ بہت ہی طاقتور ہوتا ہے جسے جیانگ دور جا کر گھرتا ہے لیکن پھر جیانگ اپنی آگ کی پاور سے اس پر حملہ کرتا ہے جسیوں سے مار دیتا ہے وہیں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جیانگ جب ہم نے بھائی سے ملنے کے لیے ہسپیٹل جاتا ہے تو اے او گوانگ کے آدمی اس ہسپیٹل پر بم سے حملہ کرنے لگ جاتے ہیں یہ دیکھ کر جیانگ سبھی کو مارنے لگ جاتا ہے وہ اس ٹرک کے پاس جا کر اس ٹرک کو ڈیشٹوئ کر دیتا ہے تب ہی وہاں ایک ڈیمن اس پر حملہ کر دیتی ہے جس کا نام روجی کلاود ہوتا ہے ان دونوں کے بیچ میں بہت ہی اپک فائٹ ہوتی ہے جیانگ اس پر حملہ کر کے اسے نیچے فینک دیتا ہے واپس آ کر جیانگ دیکھتا ہے کہ پورا ہسپیٹل تباہ ہو چکا ہے اور اس کے ڈیٹ ایک رونڈ سے انزٹ ہو چکے ہیں وہ ان کی یہ حالت دیکھ کر بہت ڈر جاتا ہے تب ہی اس کے ڈیٹ اسے کہتے ہیں کہ میں جانتا تھا کہ تم میں کچھ انہوں کی شکتیاں ہیں یہ کہتے ہیں ان کی ڈیٹ ہو جاتی ہے جیانگ کو اس سے بہت گصہ آتا ہے اور اپنے ڈیٹ کا بدلہ لینے کے لیے جاتا ہے وہیں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ او گوانگ ماسک مین کو ملنے کے لیے بھولاتا ہے ماسک مین جب وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ او گوانگ ایک کریچر کی مدد سے اپنا ڈریگن پل بنا رہا تھا کیونکہ اس نے اس کیچر کے بچے کو پکڑ رکھا تھا ڈریگن کینگ اسے کہتا ہے کہ تم نے ہی جیانگ کو ٹرین کیا ہے اسی لیے وہ روسی سے اس پر حملہ کروا دیتا ہے اور اسے ریبن میں کیت کر لیتا ہے تب ہی وہاں جیانگ آ جاتا ہے جو ڈریگن کینگ کے سب ہی گارڈز کو مار دیتا ہے لیکن تب ہی او گوانگ اسے بھی ریبن سے پکڑ لیتا ہے جیانگ اپنی آگ کی شکتیوں کا استعمال کرتا ہے جس سے وہ ریبن بھی اسے کیت نہیں کر پاتا یہ دیکھ کر ڈریگن کینگ اپنے سبھی ساتھیوں کو وہاں سے چلنے ہو کہتا ہے کیونکہ ابھی اس کا ڈریگن پل تیار نہیں ہوا تھا تب ہی ایو بینگ اپنے ڈیڑھ سے کہتا ہے کہ میں جیانگ کو روک لوں گا تو ڈریگن کینگ بھی مان جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے شرمیندہ مت کرنا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر ایو بینگ اور نیجا میں بہت ہی اپک فائٹ ہوتی ہے نیجا ایو بینگ پر بہت بھاری پڑھ رہا تھا اس لیے ایو بینگ اپنے ڈریگن کے روپ میں آ جاتا ہے لیکن پھر نیجا کو اس پر بہت گصہ آتا ہے جس سے اسے بہت مارتا ہے اور اس کی ریٹ کی اڈی توڑ دیتا ہے جس سے ایو بینگ وہیں مر جاتا ہے لیکن تب ہی روجی کلاوڈ نیجا پر اٹیک کرنے لگتی ہے لیکن تب ہی ماسک میں انہوں سے پکڑ لیتا ہے تو نیجا کو کہتی ہے کہ تم ایک برے پرانی ہو اور تم ہمیشہ اپنے دوستوں کو مصیبت میں ڈالتے ہو پھر وہ اسے پچھلے جنموں کی باتیں یاد دلاتی ہے جب نیجا کی وجہ سے بہت ساہے لوگ مارے گئے تھے جیانگ کو اس سے کافی برا لگتا ہے اور وہ روجی کو وہاں سے جانے دیتا ہے جیانگ ماسک میں انہوں سے پوچھتا ہے کہ اگر میں برا ہوں تو تم میری مدد کیوں کر رہے ہو تو وہ اسے اپنی اصلیت بتاتا ہے کہ میں منگی کینگ ہوں پھر وہ اسے اس ہول کے پاس لے کر جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ یہ ہول پوری ساگر کی طرف جاتا ہے جہاں ڈریگن کینگ یعنی کی ایوگوان کا محل ہے اور اس نے وہاں سارے ڈریگن کو باندھ کر رکھا ہے جس سے ہی وہ وہاں ڈریگن پل بنا رہا ہے اور وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ لار ریبین تمہارا استروا کرتا تھا اور وہ استر ڈریگن کینگ کے محل میں ہی ہے لیکن تم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارے اندر کا نیجا جب ہی پرکٹ ہوتا ہے جب تم مطلب ہی بنتے ہو مگر جب تم لوگ کی مدد کرنا چاہتے ہو تو بچہ نیجا تمہارے ساتھ نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نیجا کی طرف بلکل نہیں ہو یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے جیانگ کافی پریشان ہوتا ہے اور جب وہ واپس لوٹتا ہے تو وہ اور اس کا بھائی مل کر ان کے ڈیٹ کا انتیم سنسکار کرتے ہیں اس سے جیانگ کافی زیادہ دکھی ہو جاتا ہے تو وہ سب اسے حوصلہ دیتے ہیں کہ تمہیں ہیرو ہو تو جیانگ بھی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ وہ ڈریگن محل جا کر ڈریگن کینگ کو ہرائے گا جس سے ڈنگائی شہر میں واپس پانی آ سکے وہ اس ہول کے پاس جاتا ہے جہاں وہ نیجا کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں پورے شہر کو بچانے جا رہا ہوں لیکن میں جانتا ہوں کہ تم سوارتی ہو اسی لئے تم میری مدد نہیں کر سکتے اسی لئے تم جاؤ اور مجھے اکیلا چھوڑ دو یہ کہتا ہی نیجا گائب ہو جاتا ہے پھر جیانگ اس ہول کے اندر کو جاتا ہے جہاں وہ اپنی شکتیوں کی مدد سے پانی میں سانس لے پاتا ہے تب ہی وہاں ایک شارک اس پر حملہ کر دیتی ہے لیکن جیانگ اس پر وار کر کے اسے کنٹرول کر لیتا ہے تب ہی وہاں ڈریگن کنگ کے سموندری سینک جیانگ پر حملہ کرنے لگ جاتے ہیں لیکن جیانگ ایک ایک کر کے سبی کو مار دیتا ہے پھر وہ ڈریگن کنگ کے محل میں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اس کیریچر کو آجات کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں ڈریگن کنگ آ جاتا ہے جس نے ڈوکٹر سوجو کو بھی بندی بنا لیا تھا پھر ڈریگن کنگ جیانگ پر حملہ کرنے لگتا ہے ڈریگن کنگ بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور اس کے پاس وینم جیسی پاور ہوتی ہے جس کی مدد سے وہ جیانگ کو پکڑ لیتا ہے لیکن تب ہی جیانگ کو بہت گصہ آنے لگتا ہے اور وہ اپنی آگ کی پاور سے اس روجی کو بھی مار دیتا ہے پھر وہ ڈریگن کنگ پر بھی حملہ کر کے اپنی آگ سے اسے جلانے لگ جاتا ہے لیکن تب ہی ڈریگن کنگ اپنی شکتیوں کا استعمال کر کے اس کے وار سے بچ جاتا ہے اور ڈریگن پرنل کو نگل لیتا ہے جس سے اس کی شکتیاں اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے پھر وہ جیانگ کو کہتا ہے کہ میں یہاں کے سبھی ڈریگن کو آجاد کر دوں گا جس سے وہ ڈنگائی شہر میں سنامی لے آئیں گے اور پورا ڈنگائی شہر برباد ہو جائے گا وہ وہاں کے سارے ڈریگن کو آجاد کرنے لگ جاتا ہے جیانگ ریبن کی مدد سے اسے روکنے کوشش کرتا ہے مگر اور ریبین ہی ٹوٹ جاتا ہے جس سے سارے ڈریگن آجاد ہو جاتے ہیں ڈریگن ڈنگائی شہر میں آگ کر سنامی لانے لگ جاتے ہیں وہیں سوجو دیکھتی ہے کہ جیانگ کافی بری طریقے سے جکمی ہو چکا ہے اور اس کا سوٹ بھی اب ٹوٹ چکا تھا تب ہی ڈریگن کنگ اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم سی بھی ایک انسان ہو یہ کہہ کر وہ اسے انجٹ کر دیتا ہے وہیں ڈنگائی شہر سنامی کی وجہ سے ڈوبنے لگ جاتا ہے جیانگ بینا سوٹ کے ہی اپنی آگ کی پاور کو جاگرد کر لیتا ہے جس سے ڈریگن کنگ کا فائنلی انتو جاتا ہے لیکن اسے نیجا کی بوٹی بھی کافی جل جاتی ہے کیونکہ اس نے بینا سوٹ کے اپنی پاور کا استعمال کیا تھا یہ دیکھ کر سوجو کافی ڈر جاتی ہے وہیں ڈریگن ڈنگائی شہر کے چالوں طرف بڑی سی لہر بنا دیتے ہیں تاکہ وہ ڈنگائی شہر کو پوری طریقے سے نشٹ کر سکے وہیں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جیانگ کو نیجا دکھائی دیتا ہے جیانگ نیجاو کہتا ہے کہ تمہیں ڈنگائی شہر کو بچانا ہی ہوگا اس کے لیے تمہیں اپنے دوسرے ہوتار کو ڈھوننا ہوگا لیکن تبھی نیجا کی شکتیوں سے وہ ریبن واپس بن جاتا ہے نیجا جیانگ کو پوری طریقے سے سہی کر دیتا ہے اور اس کے لیے ایک نیا سوٹ بنا دیتا ہے جس سے اب اسے اس کا استر بھی مل جاتا ہے جو کہ وہی ریبن ہوتا ہے وہ اس ریبن کی مدد سے ان سارے ڈیگن کو فی سے پکڑ لیتا ہے اور انہیں مار ڈالتا ہے جس سے اب ڈنگائی شہر میں بارش ہونے لگ جاتی ہے جیانگ کو سوجو بہارا جاتے ہیں جیانگ منکی کین کو بتاتا ہے کہ مجھے میرا استر واپس مل گیا اور میں پوری طریقے سے نیجا بن چکا ہوں پھر وہ بائک لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے وہاں ہی فیرہ میں دکھایا جاتا ہے کہ ڈنگائی شہر میں اب سب خوشی سے رہنے لگ گئے ہیں اور یہی پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے اور گئیس اگر آپ ایسی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو ڈسکیپشن میں دیگئی لنکس پر کلک کر کے ووچ کر سکتے ہو اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ تھینکس و روچنگ